بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ میرا مشن اچیب ہو رہا ہے میرا آپ لوگوں کو معلومات مل رہی ہے فریویں مل رہی ہے تو یقین جانی ہے جو خرچہ میں کر رہا ہوں اگر ان تمام کانٹینٹ چیزوں کے اوپر میرا پیسہ بصول ہو رہا ہے جہاں میں خرچ کر رہا ہوں جس کو بھی میں دے رہا ہوں کہ ایڈیڈنگ کرو یہ کرو وہ کرو جو بھی کرو لیکن الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ اپنی اپنی وہ تمام منزلیں پ خوشی کی بات ہے لوگ کو فائدہ تھو ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو اور اس چیز کو آپ اس بات کو دماغ ہوں ڈال لیں کہ مجھے چاہییے تاریوب ت Guardian ٹین سال میں ملیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جان توڑ کوشش کر لیا آپ کچھ بھی دماغ میں ڈال لیں کچھ بھی دماغ میں سوچ لیں کہ مجھے یہ چاہیے تو وہ تین سال سے اوپر جاتی نہیں ہے یعنی کہ آپ اس کو چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں دس مہینے میں پا لیتے ہیں لیکن تین مہینے میکس ہے آپ سے جو وہ ہے نا جو قدرت ہے وہ تین سال سے اوپر نہیں لڑتی اس بات سے کہ آپ نے کوئی تخاظہ کیا ہے یہ بات دماغ میں رکھئے گا اور پھر آپ پہنت کیجئے گا اچھا اب یہاں پر میں کچھ چیزا کوئی دے رہا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے کیونکہ میں کوئی دینا چاہ رہا تھا تو آج مجھے موقع ہے کہ میں کوئی دوں اور جو وہ ہیں لہور والے ہیں ان کو میں نے بڑی آفر کر دی تھی میں نے کہا ایک بہت سرپرائز آفر ہے بڑی آفر ہے جو کہ میں آ کے دوں گا اور پرائیوٹ کانسلنگ میں دوں گا ون ٹو این سیشن میں دوں گا تو میرا مطلب یہ نہیں تھا کیونکہ کراچی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے نراز ہو گئے ہیں تو اب ان کے نرازگی جائز ہے مطلب میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا تو میں لہور جو فارغ کر کے تو اس کے بعد جو ہے میں سملر آفر جو ہے وہ میں جتنے بھی پاکستان میں شہر ہیں وہ سب کو کر دوں گا فکر کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو سب میرے اپنے ہیں بلکہ پاکستان سے جو باہر بیٹھا ہوئے ہیں اس کو بھی کر دوں گا لیکن اس کا تقیقار مجھے پتہ نہیں تھا اب وہ مقینیزم میرے دماغ میں آ گیا ہے میں لہور ٹور کے بعد انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا تیرہ چودہ پندرہ میرا لہور ٹور ہے ان کو تو دینی ہے ان کو تو دینی ہے آفر کوئی تو کوئی کان چھوڑنا کوئی یہ بات ہو گئی ہے اب یہ دیکھئے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ الحمدللہ تقریباً ستائیس سال سے ہمارا جہاں پر یہ اوورسز کنسلٹنسی کام چل رہا ہے جہاں پر ٹریول اینسی کے کام چل رہا ہے وہیں پر آپ معلوم ہے کہ ہمارے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی رکا نہیں ہے کرونا کے اندر بھی اگر کس نے کام کیا ہے پاکستان میں تو وہ الحمدللہ ہم لوگ تھے جنہوں نے کام کو روکا نہیں اور آپ لوگوں کو ہم نے گھر میں بیٹھے ہی ارام سے نہیں بیٹھنے دیا آپ لوگوں کو اپنے ٹرین کیا ہم نے کہا یہ ٹائم ہے ٹریننگ کا یہ ٹائم ہے جان مارنے کا اس کے بعد آپ کو ہم نے پلیٹ فارمز دیئے راستی دیا اور الحمدللہ ان لوگوں نے سروائف کیا ہم نے بھی سروائف کیا آپ لوگوں نے بھی سروائف کیا اور آپ لوگوں کو میں راستے بتائے اب تو الحمدللہ وہ ٹرین چل رہا ہے لوگ اس کو کام کری رہے ہیں اس میں ورچول کام بھی ہے ریموٹ کام بھی ہے اور فیزیکل کام بھی ہے اور آپ کو ویزا سپورٹ مل رہی ہے ویزا سپورٹ میں کیوں کہتا ہوں جو لوگ آپ کے باہر رہتے ہیں نا دبائی میں کتر اومان بہرین میں یورپ میں کینیڈا میں ان سے ایک سوال کیجئے گا جو آپ کے رشدار ہیں نا سگے رشدار جو ہوتے ہیں جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے ان کو بولے یہ باہر جو آپ گھومتے پھرتے ہیں وہاں پر ہسپیڈیلی کی انڈسٹری ہے وہ کیسی ہے ہوتیلز کتنے ہوتے ہیں موٹیلز کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائیل ایجنسیز کتنی ہوتی ہیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ کس حد تک ہوتی ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہماری جو وہ ہے ہماری جو انسٹیوٹ ہے وہ اس کے اندر کام کرتا ہے آپ کو ہوتل مینجمنٹ گھر بیٹھے کرواتا ہے آپ کو جو ایئر ٹریٹرین ٹوریزم کورسز ہیں وہ گھر بیٹھے کرواتا ہے اور پوری سپورٹ کے ساتھ کرواتا ہے آپ کو پرولم نہیں ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اگزیم ہوتا ہے آپ کو سیٹیپکٹ مل جاتا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کوئی زہمت ہی نہیں ہے کوئی حجت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا آپ کو میں دکھاؤں گا بھی کہ آپ اگر وہ کورسز کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد کس کام کے لیے eligible ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم آتا ہے ہوتل کے اوپر یہ میں اپنی ویب سیٹی دکھا رہا آپ کو یہ گوگل سرچ ہے ٹھیک ہے فری ویزا ہوتل جابز ان یورپ لکھو گے تو آپ کے سامنے وہ تمام ویب سائٹ لنکن بھی کھلے گا تمام کھلیں گے یہ ہو گیا ہوتل جابز کے لیے اس میں ویزا سپانسرشپ بھی آ جائے گی اس کے اندر لیمیا بھی آ جائے گا اس کے اندر فارنرز کے لیے آفرز بھی آ جائیں گی اس کے علاوہ آپ آ جائیے اب دوسرے پہ آ جائیے ٹھیک ہے ٹریولینسی بھی آ جائیے ٹریولینسی جابز ورلڈ وائیڈ میں نے ٹائپ کیا پاکستان میں بھی جابز نکل رہی ہیں لیکن آپ اوپر آ جائیے ٹھیک ہے یہ دیکھئے سولہ سے تیز ڈالر پر آر دیں گے انٹرنیشنل ٹرولینس جابز سولہ کمپنیز ریموٹ کیا ہے کہ آپ کو کام آتا ہے آپ نے کام سیکھ لیا ٹریننگ آپ کی ہو گئی ہے اب آپ ریموٹی کام کرتے ہیں راؤنڈ دو ورلڈ کے لیے تو ریموٹ کام بھی اچھا ہوتا ہے پیسے ملتے ہیں بھائی پارٹ ٹیم پیسے ملتا ہے آپ کو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ اس کے اندر ریموٹ کام کریں گے تو آپ فریلانسگ بھی کر سکتے ہیں پارٹ ٹیم فول ٹیم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک سولہ ٹرولینس جابز ساتھ سو اٹھائیس ٹرنیشنل ٹرول کنسلٹن جابز انڈرانڈ سٹیٹ ٹرنیشنل ٹرنیشنل جابز انپلائیمنٹ ٹرولینسی جابز انڈرانڈ یہ تمام چیز آپ کے آرہے ہیں پاکستان پاکستانی جابز بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ ہر جگہ ہیں فیفٹین کمپنیز اٹھائیر ریموٹ ٹرولینٹ جاب یعنی کہ یہ جابز بھی ہیں تو یہ اگر آپ کورسز کر لیتے ہیں تو یو کین فائنڈ آٹ یور جابز انڈرانیشنل کمپنیز یہ آپ کو کلیر ہو گیا یہ آپ نے دیکھ لیا تو ہماری جو بات ہو گئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ ٹریننگ کر لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہی سوال تھا تو وہ سوال آپ کو جواب مل گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک فیل آ جاتی ہے جو میں آپ کو ہر ویڈی میں کیا بولتا ہوں سکلز ہونا چاہیے سکلز ہونا چاہیے سکلز ہونا چاہیے تو سکلز ہونا کیوں چاہیے کیونکہ ہمیں خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر یہ کپڑوں کے بنیاد کے اوپر یا کوئی اچھا بولنے کے بنیاد کے اوپر تو صرف ہائر نہیں کریں گے تعلیم کے بنیاد کے اوپر تو نہیں ہائر کریں گے کہ میں گریجوئٹ ہوں میں ماسٹرز ہوں تو آپ سے دوسرا سوال ایک دم سے یہ ہی آئے گا کہ آپ نے کہاں اپلائی کیا ہے اور کیا آپ اپنی سیلری جیسٹیفائی کر سکتے ہیں وقت فرزم پر ایک ٹریول جنسی ہے چیل کہنا آپ اس کو ہائرنگ کرنی ہے تو آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے یا ایم بی اے کیا ہوا ہے مجھے وہ کام چاہیے جو میری ٹریول جنسی میں آپ کی خپت ہو جائے اور وہ سیلری جیسٹیفائی ہو جائے آپ کہیں گے سر یہ سیٹ چھوڑ دیجئے میں سنبھال لوں گا تو وہ کام ہو جائے اس کے لیے آپ کے پاس سکل ہونا چاہیے ہوتل انڈسٹری بہت بڑی ہے اور شفلنگ اس کے اندر بے تہاشا ہے یہ ٹائر چل رہا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو کورس آپ کر سکتے ہیں اور جو ارننگ کرنی کے لیے ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا وہ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہے اگر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اور جو آگلی بات میں آپ سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے اس کے لیے میں ایک آفر دے رہا ہوں وہ آفر بھی لے لیجئے گا لیکن آپ کو فائدہ ہو وزرڈ ویزا جو ہے نا اس کی لیے تیاری ضرور کیا کریں اور وزرڈ ویزا کے لیے کمیٹی ڈالو پیسے جمع کرو اپنی ذات کے اوپر ابھی میں سنتا ہوں نا آپ لوگوں سے جو آپ مجھے بتاتے ہیں نا پنتالیس پنتالیس ہزار پچاس پچار کا لینیا خرید رہے ہیں ایک کاغذ ایک کاغذ سا ٹکڑا جو ہے وہ پچاس ہزار ڈالر کا خرید رہے ہیں بہت پیسہ ہے بھائی آپ لوگ کے پاس مجھے نہیں پتا لیکن اگر مجھے کوئی بولے گا تو میں تو آپس کی بات ہے پانچ ہزار ڈالر بھی نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو کروں گا پھر میں میں اپنی پروفائل ایسا بناوں گا ابھی الحمدللہ ہمارے کتنے کلائنٹس ہیں جنہوں نے یہ کام کی ہے انہوں نے اپنی پروفائل بہتر کی انہوں نے کوئی لیویاں نہیں خریدا انہوں نے کچھ نہیں کی انہوں نے اپنی پروفائل بہتر کی اپنی پروفائل بہتر کی کہ کیا کمی تھی نارملی لوگوں کے پاس بینک اسیٹمنٹ ہوتی ہے اپنا کوئی پروپیٹی ہوتی ہے اپنا کاروار یا کام جوب کچھ بھی ہوتا ہے سورس آف ارننگ ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی ٹرائول ہسٹری زیرو ہوتی ہے ہمیشہ پاکستانی کی ٹرائول ہسٹری نارملی زیرو ہوتی ہے کیونکہ ہمارے کلچر نہیں ہیں گھومنے پھرنے کا جانے کا کلچر نہیں ہے دنیا بھر میں کلچر ہے وہاں پر غریب آدمی بھی تھرڈ کلاس ہوتیل جس کو کیپسول ہوتیل بھی کہتے ہیں جس کو آپ سراہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ چارپائی ہوتیل بھی کہتے ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں وہ کنٹینشن نہیں ہیں لیکن جاتے ہیں ضرور ہیں ٹھیک ہے نا ان کو چھوٹیاں ملتی ہیں پندر دن کی وہ پندر دن کی چھوٹیاں وہ گھر میں نہیں گزارتے ہماری طرح سو سو کے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ایڈوینچر کرتے ہیں جاتے ہیں گھومتے ہیں پیشے بڑے بڑے بیگ چھے چھے فٹ کے خود ہوتے ہیں چھے فٹ کا بیگ ڈالاوہ ہوتا ہے سفر دست اچھے لگتے ہیں مجھے ائرپورٹ پہ وہ اچھے لگتے ہیں بی بی ان کی پانچ فٹ کی ہوتی ہے سات فٹ کا بیگ ہوتا ہے غزیٹ رہی ہوتی ہے اچھے لگتے ہیں کینیڈا کا ویزا ہے کینیڈا کا ویزا مانگی ہے یہ جو مارکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بغیر ویزا لگ جاتی ہیں ویزا میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ بہت کم لگتے ہیں سیدھی سی بات ہے مطبعہ سو اپلائے کرتے ہوں گے تو کسی کا کسی میریٹ کی وجہ سے کسی کسی وجہ سے میں نے ہمیشہ آپ سے کیا کہا ہے کہ کبھی بھی کسی کوپی مت سوچا کرو مطبعہ فرزمپل آپ کو میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ دیکھیں ابھی ایک ویزا میرے سامنے رکھا ہوا ہے ڈیسٹوپ پہ اوپر میں نہیں دکھا رہا سکرین کے اوپر کیوں کیونکہ وہ ویزا لگا ہے with a reason اب وہ کینیڈا کا ویزا ویزا ہے ٹھیک ہے لگا ہے لگا ہے آپ کیا اس سے فائدہ وہ جو لگا ہے وہ جو لگا ہے اس کی کوئی ریزن یہ ہوگی کہ کوئی سو کوئی وجہ ہوگی لگنے کی اب وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہوں گے ہر بندے کی اپنی چیکلسٹ ہوتی ہے اپنی وجوہات ہوتی ہیں وہ وجہ آپ کے اوپر اپلائیڈ ہوگی کیا کیا کوپی ہو جائے گا خاتون کا ویزا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا وہ خاتون کا جو ویزا ہے وہ آپ کے اوپر اپلائیڈ ہو جائے گا پتہ نہیں میچ کر سکتا ہے تو انسان کو اپنی چیکلسٹ پوری کرنی چاہیے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی چاہیے آج کل کیا چل رہا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کون بغیرٰہ دے رہا ہے کوئی بغیر دیرا ب組ہ بڑ apartments میں باهی کیا Focus کنا ہے بود prom accuse ش measuring تک کس ب Corey's اوٹ و بھمے رش مرک التانی کیا ساتھ ان سoster رہا ہے بیساڑ کسان Starbucks ایسا کل رہا ہے تو ویزر دینے کا سیزن چل رہا ہے ویزر بند ہونے کا سیزن شروع ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو ویزر ویزر جو ہے میں نے کہا آپ سے کہا کہ آپ نے توجہ دینی ہے اب میں آپ کو ایک آفر تو نہیں کہنا چاہیے ایک پروگرام دے رہا ہوں جو کہ ہمارا انٹرنیشنلی پروگرام پہلے بھی اویلیبل تھا اب بھی بھی چل رہا ہے لیکن پاکستان میں میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کافی فورکیسر کے لیے میں نے ذکر کیا مگر پھر میں نے اس کو مارکٹ نہیں کیا سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کروں کینے کیونکہ اس کا نیکیٹیف بھی مطلب ہے پوزیٹیف بھی مطلب ہے ہر بندے کا اپنی مرضی ہے لیکن اب میں آفر کر دیتا ہوں کیونکہ جو بھی اس کا مطلب ہو وہ آپ کی مرضی ہے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے میں آفر سے کروں گا کیونکہ لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے مجھے بھی فائدہ ہونا چاہئے آپ کو بھی فائدہ ہونے چاہیے فائدہ یا ہے جی کافی فر کیoral کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اپ کوئی تھی مجھے مجھے مرد moisturین ہی ہو کہتا ہے کہ میں پہلئے تو طریقہ پہلینا چاہتا ہوں ہم بھی بھی بولتے ہیں کہ میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں میں آپ کو کوئی کے لیے چاہتا ہوں مجھے کافی پلانا چاہتا تو تو کوئی مجھے کہتا ہے فرزمپل کہ اگر میں دس لاکھ آپ کو لائک دے سکتا ہے میں لائک دے دا تھا دس لاکھ مگر آپشن نہیں ہے آپشن ایک کئی ہے تو ایک بندش ہوتی ہے تو جو لوگ بھی مجھے کافی پلانا چاہتے ہیں ٹریٹ دینا چاہتے ہیں کافی کی مجھے کافی کا آفر کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے کر سکتے ہیں کیسے بائی نیم کریں گے وہ نمبر وان مجھے کافی کو آفر کریں گے بائی نیم بائی سیٹی اینڈ بائی موبائل نمبر مجھے ملے گی کافی کی جو پرائیز ہم نے رکھیaque وہ پانچ سور پر رکھیے تاکہ وہ کافی آپ کی کیش ہو جائے میرے پاس میرے پاس آ جائے گا جب کافی آپ کی آ جائے گی تو آپ کا نام آپ کی سیٹی آپ کا سیٹی کا نیم آپ کا نمبر میرے پاس آ جائے گا یہ ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے دو کام کرنا ہے نمبر وان ایک ہے پی بیک یعنی کہ جب بھی سیٹی کا نام ہوگا میرے پاس ہمارے ڈیٹا میں ہوگا جب بھی میں آپ کی سیٹی میں آؤں گا تو جب میٹ اپ ہوگا اس میٹ اپ کے اندر آپ کو انفرم کر دیا جائے گا کہ یہ پلیس ہے اور وہاں پر آپ جا کے کسر صاحب سے مل سکتے ہیں وہاں پر آپ کی ٹریٹ چائے ہی ہوگی یا کافی ہی ہوگی وہ میں پلاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ مت کہیے گا کہ مہمان ہے وغیرہ وغیرہ وہ میرے طرف سے ہوگی چاہے ایک تو ہم ویچ اپ میں ہوں گے اور ایک میں آپ کو وہ ٹریٹ ریفرنڈ واپس کروں گا کافی کی صورت میں نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ جو موبائل نمبر آیا ہوگا میں ایوری ویک جو بھی آتے رہیں گے تو میں ایوری ویک کے حساب سے میں کیا کروں گا کہ جو ڈیٹا میرے پاس اس ہفتے آیا ہوگا میں اس ڈیٹا میں ایک کال جو ہے ویڈیو کال اب وہ زوم کال بھی ہو سکتی ہے اور وہ ویڈیو جو بھی ہمارا آفس مینج کرتا ہے وہ ہوگی تو میں ہر سیٹڈے کو یہ زوم کال یہ ویڈیو کال جو ہے اس کا جو کلپ ہے وہ میں ویڈیو کے اینڈ میں ڈال دے کروں گا تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ میری زوم کال ہوئی ہے یہ سرپرائز کال ہوگی یہ کال ایسی ہوئی کہ کمپیوٹر فیصلہ کرے گا یہ کس کو کال ملانی ہے اور پھر وہ اس خود بتا دے گا کہ وہ کس جگہ سے کیا ہے تو ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ ہر ہفتے کے آنے والے ڈراؤ جو ہوں گے ایک سے لے کر ساتھ تک جو تاریخ ہوگی اس کا ڈراؤ ہوگا پھر جو ساتھ سے لے کر اس کے بعد جو اس کے چودہ کے آئے ہوں گے چودہ سے اکیس اکیس اٹھائیس اس طرح ہم چار ڈراؤ کریں گے اور ایک لکی پرسن کو جو ہے ہم لوگ سرپرائز کال کریں گے میں مدب میں سرپرائز کال کروں گا اور اس کا جو بھی امپریشن ہوگا اس کا جو بھی ایکسپریشن ہوگا اس کا جو بھی بولنا ہوگا سننا ہوگا وہ آپ میرا اسے ساتھ وہ کلپ میں دیکھ سکتے ہیں تو دو فائدہ ہوگئے ایک میٹ اپ کا ہے میری فریٹ کا ہے اور تیسرا سرپرائز کال کا ہے اور اس سے پہلے آپ کو مجھے کم از کم کافی پلانی پڑے گی تاکہ میں بھی چارج ہوتا رہوں اس کام کے لیے سردی بہت ہے اور کافی کی ضرورت مجھ کو بھی ہے کافی میرا پر ڈے جو ہے وہ تقریبا تقریبا اچھا خاصا چلتا ہے ایکنے کے بعد اکثر اوقات کھانا نہیں کھانا اب ہوتا کچھ نہیں کرنا تو کافی جو ہے وہ آپ کو انرجائز رکھتی ہے تاکہ آپ شام تک ابھی اس ٹائم بہت لیٹ نائٹ ہے لیکن اس ٹائم تک بھی آپ چارج رہیں تو اس کی ریزن ہی ہے کہ ایک اچھی سی کافی مل جائے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ